بی جے پی نے اتراکھنڈ کے مکہ منتری کے نیجی سچیو کا ایک اسٹنگ جاری کیا ہے جس میں وہ شراب کاروباریوں سے سو کرو روپے کی ڈیلنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں پیسو کی لندن کی بات اتراکھنڈ میں نہیں بلکہ دلی میں کی جانے کے لیے کہا جا رہا ہے اسٹنگ میں مکہ منتری ہری شراوت کے سچیو محمد شاہد شراب کاروباریوں سے کہہ رہے ہیں کی ہر کام مکہ منتری سے بات کر کے ہی سیٹ نہیں ہو جاتا پہلے دوسرے چیزیں ٹھیک کرنی پاڑتی ہے پھر ماملہ صحیح ہوتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہے اسٹنگ آپریشن میں اس کو بڑی مشکل سے کام پڑی کرنا ہے آنسان نہیں ہے اتنی چرچہ جب کسی چیز کی بجاتی ہے تو شراب جو ہے جیسی چیزیں جیسے گنڈی ہو رہا تو جتنی چرچہ ہو اس کے چانے والے ات نہیں ہے اس کی بولی لگانے والے ات نہیں ہے یہ سسٹم گڑتی ہے یہ ہو گیا تو ہر آدمی جو ہے اس کی چرچہ کر رہا ہے یہاں سے لے کے پجاب نہ کہا کہ یہاں بھی نکلتا ہے کہ یہاں رہا ہے جو تروالے چرچہ کرتے ہیں کہ کوئی کرتا ہے اس لئے بہت صالیڈ ہم کو بات کر کے چلنا پڑے گا تو شاہد تابعہ اگر ہم جرا سی بات کئی کو ہلکی کریں گے یا ہم نے کوئی کمیٹمنٹ کر لے مجھے مجھے اگر آپ نے جیسے گھال پچیس پر سجھو یہ دیں گے اگر اس کمیٹمنٹ پہ مالی ہے کوئی بات ہی کی ہوتی ہے تو پھر وہ آگے پوزیشن رہا ہے مطلب یہ کی پوزیشن خراب ہو میں نے کل میں نے سب سے دو بات کی تھی میں نے یہ کہتا ہے ایک تو آپ سے ملاقات دوسری یہ کہ دو بجے دلی میں پیمنٹ ہم کریں گے اس سے پہلے میں یہاں نہیں کر سکتا تو بھی ایک بڑا امانٹ ہے وہ بھئیہی آرنج کریں گے اور وہ وہیں سے وہیں کریں گے بہت بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے جو کہ جب تل جو آپ کی سسٹر کو نہیں سمجھتا ہونا آپ سے بات کر لیں تجھے پتا نہیں کہ ایک سائز دیپارٹمنٹ میں کون کون ہے کس کے پاس چارج ہے پھائیلے بھی تو ٹھیک کرنی پڑتے ہیں سکھوڑے ہو جاتا ہے کہ سیمز آپ سے بات ہو گئے اور اس سے بھائیل کوئی یہ اکتے پردش نہیں ہے آپ کو بہت کیلئے ہوگا یہ کھٹا کھٹ ہے چھوڑا سکیٹ ہے بہت شور مچتا ہے یہ آدمی کا شور مچتا ہے آدمی کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ شہر آپ کو جو ہے جو شور مچا ہے وہ شور مچا ہے وہ سوڑا سا سموش بھی کرنا پڑتے ہیں وہ بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جب آدمی اتنے بڑے کام میں رستا ہے نا جیسے کھنند والے ہیں تو تو پتا رہا تھا میڈیا وہ کیسے منز کرنا ہے چھوڑا سکیٹ ہے چھوڑا سکیٹ ہے چھوڑا سکیٹ ہے چھوڑا سکیٹ ہے ایسے ہاتھا ہے کوئی آدمی نبیل ہے وہ میں نے آپ کو ایک ہی نام بگایا ایک ہی نام بگایا اس سمیں جب یہ سی ام بھی نہیں بنے تھے تو وہ ان کے ساتھ لگے ہوئی تھے گازی آباد میں ساری میٹنگز ایوینج کرنا وہ ہی کرتے تھے تو ہم بھی اسی انفلوینس میں تھے بھائی وہ سارے دن ہری شہابات جی کے ساتھ یہ کتنے دن میں پورا ہو جائے گا یہ بہت بہت ٹائم نہیں ہوگا اندازہ ایک سار ایک اندازہ اندازہ کے آئے جب آپ ایک چیز فائنل ہونی ہوتی ہے تو دس مدرہ دن میں ہو جاتی جب ایک پر انفلوینس میں بہت ہو جائے گی تو ہم کسی اپرے ایک سائز کے مشنری یا کسی کو لگا دیں تو آپ کے پیپر ٹیک کر رہا ہے جس سے پیپر بھی کمی نہ رہے کسی کو ہم لگا دیں گے اس سٹنگ میں اترہ کھنٹ کے مکہ منتری حری شراوت کے نیجی سچی محمد شاہد کا چہرہ صاف نہیں ہے لیکن آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں حری شراوت کے سچی محمد شاہد کیسے دکھتے ہیں یہ وہ محمد شاہد ہیں جو ہر وقت سائے کی طرح مکہ منتری کے قریب رہتے ہیں یہ گجرات کی ایڈر کے آئی ایس ہیں جب یو پی اے ٹو سرکار میں حری شراوت کے اندری منتری تھے تب بھی محمد شاہد ان کے سچی تھے دوہزار تیرہ کی اترہ گھنڈ ترازدی کے بعد ویجے بہوگونا کی جگہ حری شراوت کو مکہ منتری بنایا گیا ہے تو محمد شاہد مکہ منتری کے نیجی سچی بن کر اترہ کھنڈا گئے اس طرح صاف ہے کہ محمد شاہد حری شراوت کے بہت قریبی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مکہ منتری حری شراوت کے کتنے قریبی افسر ہیں محمد شاہد اب دیکھیں بی جے بی کی طرف سے جاری اسٹنگ کا دوسرا حصہ جس میں محمد شاہد کیسے شراب کاروباریوں کو سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہونے کا بھروسہ دے رہے ہیں میں نے اس لئے بھئیے سے کہا تھا کہ میرے بڑے جو بردہ ہیں جو اس پوری ڈگی کو ڈگی کریں گے جو سب چیز کریں گے میں ایک بار بھئیہ آپ سے ملاقات پرا دیتا ہوں میں نے یہی بات دیتا ہوں کہ وہ اس میں مہارت وہ سب کچھ بتا دیں گے آپ کو نہیں کیونکہ آپ کو بھی لے ہو گئے میں ہری پائل جی نے ہمارا میں جو ہے ہری پائل جی نے ہمارا ایسے گرا کے مہارا ہے بس پوچھیں کیونکہ میں اس لئے پوچھنا ہوں یہ سب چیز ہے کہ بہت ہی بات کی ہر دوسرا آدمی دیرا دن میں گھون رہا ہے آپ نے یہ بات کی تھی اپل ٹو کا میں گھرہ دوں گا اپل ٹو کا ہو رہا ہے اپل ٹو کا اس کو ہو جیا اپل ٹو کا اس کو ہو جیا یہ چٹ سے ہے نہ ہو پہلی بات تو کتنے دن میں ہو گا دوسرا جیسے ماں لیجے اکٹوبر میں ہو گیا اکٹوبر سے اکٹوبر ہو گا اکٹوبر سے مارچ ہو گا یہ چیز ہے اس کے بعد میں دوبارہ سی ایم صاحب نے بھی پاہلے بہت باروں لگا تو چکی ہے وہ انہیں گولی دے رہے ہیں بس یہ ہو رہا ہے کہ پیمنٹ راپس جائے گی مکہ منتی کے سچیو کی کتھت سی ڈی کے بارے میں اتراکھن کے سی ایم حریش راوت سے انڈیا ٹی وی کے ایڈیٹر انچیف رجل شربا نے بات کی سی ایم راوت نے سچیو پر کاروائی سے پلہ جھڑا لیکن سی ڈی کی جانچ اس کا بھروسہ دیا اتراکھن کے مکہ منتی ہے حریش راوت اس وقت ہمارے ساتھ میں ہے راوت جی بہت سواگت ہے آپ کا راوت جی بی جے پی نے آپ کے پرائیوٹ سیکرٹری کا شاہید کا جو اسٹنگ جاری کیا ہے اس میں سیدھے آپ پر اضنام لگایا ہے اور درمیرہ سیتا راوت کہہ رہی تھی کہ آپ کی سرکار نے اس معاملے میں کافی پیسہ بنایا پہلی بات تو یہ ہے کہ بی جے پی میں کسی نے آوی تک جو تتھا کتھ سٹنگ کی بات وہ کر رہے ہیں نہ اس کا ستان بتایا نہ سمائے بتایا ہے اور نہ اس کو ویریفائی کیا ہے اور اوٹھنٹیکیٹ نہیں کیا ہے جو سیدھی جاری کی ہے نہ وائز کو اوٹھنٹیکیٹ کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ نرملا سیتا رامن جی نے جس سمائے بات کہی ہے انہوں نے یہ کہا کہ سیدھی جاری کرتے وقت کہ ایک پالیسی تھی پبلک سیکٹر سراب کا بیاپار کرتا تھا ہریس راوت کی گورنمنٹ نے بدل کر کے اس کو پرائیویٹ بیاپاریوں کو دے دیا اور اس کی سعودے باجی ہریس راوت کے پی ایس نے یا سیکرٹی آپکاری نے کی کر کے حقیقت یہ ہے کہ پہلے سے بھاجپا کی سمجھ سے ایک آپکاری پالیسی چلی آ رہی تھی جس کے اندر جو بلک لیکر کا ٹریٹ وہ پرائیویٹ ہاتھوں میں تھا لیکن ہریس جی آپ کے سیکرٹری جس شراب کے کاروباری سے جس انداز میں بات کر رہے ہیں پیسے کی ڈیل کر رہے ہیں وہ کیا صحیح ہے دیکھیں میں نے اوریجنل سیڈی تو دیکھی نہیں ہے لیکن جو کچھ میں نے آپ چینل میں دیکھا ہے اس میں کوئی چیز سپس نہیں دکھائی دے رہی ہے بلرنگ ہے بیچ میں جو سٹیٹمنٹ ہیں ان میں کچھ کہتے ہوئے پھر ایسے سے جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز کٹ فٹ ہو رہی ہو پھر کچھ چیز کی جاری ہے تو آپ یہ اس طریقے کی سیڈیز کے آدھار پر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیپ منیسٹر پر یا اس کے کسی پر آروپ لگنا چاہیے تو موسٹ ویلکم آدروائز میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی سیڈیز کا کوئی کاغنیزز نہیں لیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی میں نے آپ نے کاریرے سے کہا ہے کہیں سے میڈیا سے اغاد کو بھی پرکیور کریں اور اس کی فورنسک جانچ اس سیڈی مہری جی اور سٹنگ میں آپ کی مانداری پر سوال کھڑا کیا ہے تو کیا ایکشن لیں گے آپ نشانہ مجھ پر کہیں ہے ہی نہیں کیونکہ نشانہ تو تب ہوتا جب کوئی پلیٹ فارم ہوتا جہاں سے نشانہ زیادہ جاتا ہے جب پلیٹ فارم ہی جو ہے کالپنے کا آدھار پر بنایا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے پرائیوٹ نہ پہلے جو ہے سرکاری ہاتھوں میں تھا سراب کا بیاپار حریش شاوت نے پرائیوٹ ہاتھوں میں دے دیا جب یہی بات جو ایلیگیشن جس کے آدھار پر ساری چیزیں آروپ لگائے جا رہے ہیں وہی غلط ہے تو پھر اس میں حریش شاوت کے تو نشانے پانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حریش شاوت کانگریس آج کل اسی طرح کے الزام لگا کر بی جے پی کے چیف پنسٹر کا استیفہ مانگ رہی ہے اب بی جے پی آپ کا استیفہ مانگ رہی ہے تو استیفہ دیں گے آپ ایک بات ہے بی جے پی تو جو ہے میں جب آیا تھا مجھ کو آئے ہوئے ہاں نو دن ہو رہے تھے تو اس دن سے میرا استیفہ مانگ رہی ہے میرے خلاب عبیسواس پرستاول آئے تھی بی جے پی نیسٹنگ دکھا کر حریش شراوت سرکار پر جو آروپ لگایا ہیں وہ آخر گھوٹالا ہے کیا دو ہزار تیرہ میں اتراکھن ترازدی کے وقت شراب گھوٹالے کا آروپ حریش شراوت سرکار پر آپ کاری نیتی بدلنے کا آروپ پہلے راج میں شراب کا وطرن نیجی کاروباری کرتے تھے دو ہزار تیرہ تک شراب وطرن میں سرکار کا کوئی کنٹرول نہیں تھا راوپ سرکار نے شراب وطرن کو سرکاری کمپنی کو سوپا سرکاری کمپنی شراب خرید کی بکری پرکڑیا تیہ کرنے میں لگی تھی شراب خرید کی پرکڑیا کے دوران ہی لیندن کا یہ اسٹنگ آیا شراب خرید کی پرکڑیا